میرے گھر والوں کا فون آیا کہ مجھے فون آتا ہے میں جب ویڈیو ڈالا تو دیکھا ان لوگوں نے فون آتا ہے مجھے کہ تُو اب بھی سدھر جا مجھے لگا کہ فون کر کے حال چال پوچھیں گے یا مجھے افسوس ہوگا انہیں کہہ رہے تُو اب بھی سدھر جا یہ تیرے اوپر اللہ کا کہر برسا ہوا ہے یہ اللہ کا کہر ہے تیرے اوپر اب بھی تُو آجا معافی مانگ لیں اب بھی کچھ نہیں بگڑا اور اللہ بہت زیادہ دیالو ہے اللہ تُجھے معاف کر دے گا دوستوں دھرم پریورتن کے کئی ماملے آپ کو دیکھنے کو اور سننے کو ملے ہوں گے کبھی پیار کے خاتیر تو کبھی کسی انہیں وجہ سے دھرم پریورتن کی خبریں آتے رہتی ہیں لیکن بیہار کے بیتیاں سے جو ماملہ سامنے آیا ہے نا وہ شاید ہی آپ نے پہلے کبھی سنا ہو یا دیکھا ہو جی ہاں مسلم گھر میں پیدا ہوئے محمد جاوید کو ایسی لگن لگی کہ بھی بھاگوان سری کرسن کی بھکتی کے طرف کھیچے چلے گئے آج لوگ جاوید کو شیبو کرشن داسی کے نام سے جانتے ہیں اور پہچانتے ہیں تو دوستوں آئیے جانتے ہیں آج کے ویڈیو میں شیبو کے مسلم سے ہندو بننے اور سری کرسن سے پریم سے جوڑی اس دلچسپ کہانی کے بارے میں دراصل بیتیاں میں ایک مسلم یوک کو بھاگوان سری کرسن سے اتنا پریم ہو گیا کہ وہ اپنا مزہ بھی بدل کر مسلم سے ہندو بن گیا بیہار کے بیتیاں کے رہنے والے مسلم یوک محمد جاوید نے اسلام تھیاک کر سناتن دھرم اپنا لیا ہے محمد جاوید اب شیبو کرشن داسی کے نام سے جانے جاتے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم سب پہلے ہندو ہی تو تھے ان کا ماننا ہے کہ انہوں نے دھرم پریورتن نہیں کیا ہے بلکہ اپنی گھر واپسی کی ہے شیبو نے اپنی بھکتی کی یاترہ کے بارے میں بتایا انہوں نے بتایا کہ انہیں رادہ رانی کی بھکتی کرنے میں کئی سمسیاؤں کا سامنا کرنا پڑا لیکن ان سب سمسیاؤں کے بیچ رادہ رانی نے ہمیشہ ان کا سانت دیا اور انہیں راہ دکھائی گھر والوں اور کئی لوگوں نے ان پر دباؤ بنایا لیکن پھر بھی کرشن بھکتی کا انہوں نے ساتھ کبھی نہیں چھوڑا انہوں نے بتایا کہ انہیں مسلم سمودائے ابھی بھی جان سے مارنے کی دھمکی دیتا ہے لیکن اب انہیں اس کی آدت ہو گئی ہے اب میں ان سے ڈرنے والا نہیں ہوں یہ تو ان کی کٹر وادی سوچ ہے جو مجھے اپنا دشمن سمجھتے ہیں میں تو کہتا ہوں کہ انہیں بھی سناتن دھرم اپنا لینا چاہیے بھاگوان کشنا کی بھکتی کرنا چاہیے کیونکہ ہم سبھی پہلے ہندویں تھے اور بعد میں ہم مسلم بن گئے تھے تو اپنی گھر واپسی کرنے میں قیشہ سرم ہے میں اپنی گھر واپسی کر بڑا ہی خوش ہوں اور بھاگوان کشنا کی بڑے دل سے بھکتی کر رہا ہوں انہوں نے بتایا کہ کشنا بھکت بننے کے بعد کئی بار ان کے گھر والوں نے انہیں ڈھونگی باباؤں کے پاس جھاڑ پھک کے لیے لے گئے جب ادھر بات نہیں بنی تو وہ لوگ مجھے منو چکچک کے پاس لے گئے جہاں مجھے ڈپریشن کی کئی دوائیں دی گئی لیکن میں کسی بھی طرح سے ڈپریشن کا مریض نہیں تھا مجھے جبردستی ڈوائیں کھلائے گئی میں بار بار بولتا رہا کہتا رہا کہ اگر بھوٹ چپٹ جائے تو اس کا علاج ہے لیکن نند کا پھوٹ چپٹ جائے تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے پھر بھی مجھے جبردستی نماز پڑھنے لے جایا کرتے تھے کئی دنوں تک مجھے ڈپریشن کی دوائیں دی گئی جس کا برا اثر پڑا ان دواؤں کے کارن آج مجھے کئی چیزیں یاد نہیں رہتی شیبو مانتے ہیں کہ ان میں سمات سے اکیلے لڑنے کی طاقت نہیں تھی لیکن تھاکور جی ستادیو ان کی رکچہ کرتے رہے شیبو کرشنا داسی نے سناتنی بننے کی پوری پرکریا بھی بتائی انہوں نے بتایا کہ دھرم پریورتن کرنے کے لیے وہ ہری دوار گئے تھے جہاں سب سے پہلے ان کے بال مندوائے گئے اس کے بعد شیخہ رکھتے ہیں اور پھر گنگا سنان کروایا جاتا ہے پھر وہاں موجود پنڈی جی نے ویدی ویدان سے منتروں کا جاب کروایا ہون کروایا اس پوری پرکریا میں لگ بھگ ڈیڑھ سے دو گھنٹے کا سمیہ لگتا ہے شیبو بتاتے ہیں کہ اپنا مذہب چھوڑ کر سناتن دھرمے آنے کے بعد انہیں کافی اچھا لگ رہا ہے وہ بتاتے ہیں کہ مہینے میں کئی بار ورندہ ون جاتے ہیں اور کچھ سمیہ کے بعد وہ بار میں ورندہ ون میں ہی رہنے لگیں گے شیبو نے بتایا کہ کیسے بھاگوان کرشن ان کی زندگی میں آئے شیبو نے بتایا کہ وہ گیارہ ورش کی آیو میں دلی میں اپنے ماما کے گھر رہنے چلے گئے تھے اور وہیں پاس میں ایک دکان میں کام کرنے لگے اس دکان میں کئی چیزوں کی پیکنگ ہوا کرتی تھی جیسے دلیہ ویگرہ کی انہیں اس کام کے مہینے میں دو ہجار روپے ملتے تھے انہوں نے آگے بتایا کہ اس دکان پر کرشنہ نام لکھی ہوئی ایک پنی یعنی پولدھین آیا کرتی تھی اس پنی میں کرشن جی کی چھوی بنی ہوتی تھی اس فوٹو کو دیکھ کے انہیں لگتا تھا کہ انہیں کرشن جی بار بار دیکھ رہے ہیں دھیرے دھیرے وہ رادہ کرشن کی بھکتی کے طرف بڑھتے ہی چلے گئے اس کے بعد انہوں نے مانس کھانا چھوڑ دیا اور شاکہ ہاری ہو گئے کچھ سمیے کے بعد انہوں نے پون روپ سے خود کو بھگوان کرشن کو سمرپیت کر دیا دھرم پریورتن کر مسلم سے ہندو بن گئے تو دوستوں یہ تھی کہانی محمد جاوید کی جو کرشن بھکتی میں شیبو کرشن داسی بن گئے دھرم پریورتن کیا سناتن دھرم اپنایا اپنی گھر واپسی کی اور بھگوان کرشن کے بہت بڑے بھکت بن گئے کہتے ہیں نا دوستوں کہ جا پہ کرپا رام کی ہوئی تا پہ کرپا کرے سب کوئی یہ بھگوان رام کی کرپا ہی تھی بھگوان کرشن کی کرپا ہی تھی کہ محمد جاوید بھگوان کرشن کے بھکت بن گئے اور وہ مسلم ہونے کے بعد بھی اپنا دھرم پریورتن کر شیبو کرشن داسی کے نام سے ویخیات ہوئے چلیے ہم بھگوان سے پراجنا کرتے ہیں کہ بھگوان انہیں لمبی آیو دے وہ سوست رہیں مسکراتے رہیں اور یوں ہی سناتن کا پرچم لہراتے رہیں تو دوستوں آج کے ویڈیو میں اتنا ہی لیکن آپ اپنے کومنٹ اپنے ویچار ضرور بتائیے گا اور کومنٹ بوکس میں لکھے گا جے سری کشنا ملتے آپ سے